اسلام علیکم فرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارچ میں آپ کو اپنے ذائقے میرے کھانوں میں کسٹڈ بنانا بتاؤں گی جو بہت ایزی اور بہت جلدی بنے گا اس کے لئے مجھے جن چیزوں کے ضرورت ہوگی اس میں چاہیے مجھے تھوڑا سا دود اس کے بعد آدھا کپ چھوٹے والا آپ لے لے چینی کا ساتھ میں کسٹڈ کے دو ٹیبل سپون چاہیے اور جیلی میں نے لیے ہے اپر گارنش کرنے کے لئے ریڈ اور گرین والی جیلی اور ساتھ میں میں بنانا کے ساتھ اسے گارنش کروں گی سائٹ پہ میں نے چولے پہ دودھ کو میں نے بوائل ہونے کے لئے چولے پہ رکھ دیا تھا تو یہ ایک کیلو دودھ ہے اس کو میں نے چولے پہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب یہ بوائل ہو جائے تو اس کے بعد اس میں ہم دوسری سائٹ پہ تھنڈا دودھ لیں گے تھنڈے دودھ میں ہم جو ہے یہ کسٹڈ ڈال کے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میں تھوڑا سا دو سے زیادہ لوں گی ڈھائی کے قریب آپ لے لیں ڈھائی کے ٹیبل سپون اور اس کو اچھے طریقے سے تھنڈے دودھ میں مکس کر رہے ہیں میں نے کسٹڈ کو مکس کر دیا میں نے مینگو لیا تھا اس کو دودھنڈے دودھ میں مکس کر لیں اس کے بعد جو دودھ نے بوائل کیا اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں دودھ بوائل ہو رہا ہے اب اس میں میں اس کو مکس کر دوں گے ساتھ میں آسطہ آسطہ اس میں چمچ ہی لاتی جاؤں گے اسے سٹیج پر ساتھ ہی ہم اس میں چینی ڈال دیں گے چینی آپ اس میں زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ تیز چینی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آدھے کی جگہ پونہ کب ڈال لیں یا ایک کب ڈال لیں جتنی آپ کو اچھی لگتا ہے میں اسے ڈال کے چیک کر دوں گے اگر مجھے کم لگی تو میں اس میں او ریڈ کر دیں گے اس کے بعد اسے پکا لیں اس کو گاڑا ہونے تک ہم پکا لیں گے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک ہم اسے پکا لیں گے اور اس میں مسلسل چمچ ہلاتے رہیں اس میں مسلسل چمچ ہلا رہی ہوں ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور گھاڑا کروں گی میڈیم فلیم پہ آپ چولے کو جھلائیں رکھئے گا اور ساتھ میں اس میں مسلسل چمچ ہلا رہیے گا تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس کے بعد جب یہ ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو اس کا فائنل لوکس کی دکھاتے ہیں میں آپ کافک کا نہیں کرنا مجھے کسٹر inteiro کو تھوڑا چھنڈا کریں اس کے بعد میں آپ اس میں یہھوڑا چاہ کھ ک были کرو دوں گا اس کے بعد گ deverا ج Möglichkeit گھریر رکھتے موسیقی 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 موسیقی